بسم اللہ الرحمن الرحیم سجاد احمد کی طرف سے سب کو سلام پہنچے ویجول بیسیک جو کہ بنجاب یونسٹری بی ایسی ٹو ایئر کمپیوٹر سینس پروگرام کا حصہ ہے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ٹو ڈیمینشنل ری کیا ہوتا ہے دینمک ری کیا ہوتا ہے اور کنٹرول ری کیا ہوتا ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ٹو ڈیمینشنل ری جو ہم نے ابھی تک دیکھا ہے وہ ایک دیمینشنل یعنی کہ ایک سمت والی ری ہم نے دیکھا ہے یعنی کہ اس طرح ہوتی ہے اور اس کی ایک سمت ہوتی ہے جو کہ لیفٹ سے رائٹ کی طرف جاتی ہے تو اس میں ہم دیکھیں گے دو سمت والی ری ٹو ڈیمینشنل ری is also card table سیم اسی طرح ایک سمت اس کی ادھر جا رہی ہے اور ایک اسی طرح جا رہی ہے یہ ایک طرح کا table بھی کلاتا ہے اور اس کو میٹرکس بھی کہتے ہیں اور اس کو ٹو ڈیمینشنل ری بھی کہتے ہیں ٹو ڈیمینشنل ری کنزسٹ اف ملٹی پر روز اینڈ کولم اس کے اندر مطلب قسم کے روز اور کولم ہوتا ہے یعنی کہ ایک سے زیادہ رو اور ایک سے زیادہ کولم بھی ہوتے ہیں ایچ ایلیمینٹ آف دیس پر ایز اکسیسٹ جوزنگ تو انڈیکس ویلیو دی فرسٹ انڈیکس انڈیکیر دی رو اینڈ دی سیکنڈ انڈیکس انڈیکیر دی کولم یعنی کہ اس ری کو اگر ہم نے اکسیس کرنا ہے یا بنانا ہے تو اس کے اندر دو پیرامیٹر آئیں گے ایک جو کہ اس کی رو کو شو کرے گا اور ایک اس کے کولم کو شو کرے گا کہ کون سے کولم پر کتنی رو یا کون سے رو پر کتنی کولم اس طرح یہ شو کرے گا اس کا بھی ہم سنٹیکس دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح فرق کرتا ہے the syntax for declaring to the arrays as follow اس کو اس طرح declare کر رہیتا ہے dim کیورڈ ہے array کا نام جو ہم نے array کا نام رکھنا ہے وہ پہلا index row کا شو کرے گا دوسرا index columns کا شو کرے گا اور as it type array name جو ہم نے array نام رکھنا ہے row کتنی رو رو ہوں گے column کتنی column ہوں گے type کونسی کا type ہوگی example ہے dim table array کا نام ہے اس کے اندر کے ہوگے 3 row اور 2 column ہوں گے as integer اور row integer type کی ہوگی اس طرح وہ شو کرتا ہے یعنی کہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ index کی value ہے 012 اور یہ بھی index کی value 012 لیکن فرق اس میں یہ ہے کہ یہ row کو شو کر رہا ہے اور یہ columnize شو کر رہا ہے اور اس value کو اگر ہم نے access کرنا ہو تو ہم اس کو 00 سے access کریں گے یعنی کہ 0 row اور 0 column اس value کو اگر access کرنا ہو تو ہم اس کو one one سے شو کریں گے کیونکہ یہ one index row کی طرف سے بھی ہے اور one index column کی طرف سے بھی ہے same اسی طرف سے بھی ہے ویلی کو شو کرنا ہو تو اس کو three ones ہے کیونکہ پہلے row کی value آتی ہے وہ three ہے three number row میں اور بعد میں column کی value آتی ہے جو کہ one ہے اور یہ پہلے number column ہے یعنی کہ ایک number index والے column ہے تو اس طرح کسی بھی element کو ہم easily access کر سکتے ہیں جیسے ہم نے accesses و y axis کا concept پڑا ہوا ہے یہ سیم وہی چیز ہے کہ کسی بھی چیز کو access کرنے کے لیے اس کے reference number کے طرح ہم وہاں پہنچ سکتے ہیں پہلی value ہم وہ کی دیں گے دوسری value ہم column کی دیں گے dynamic array dynamic array دو پہلے ہم نے پڑا تھا وہ static array وہ static array static مطلب ایک fix تداد dynamic مطلب جس کی ہمیں تداد ناملوم ہو dynamic means changeable یعنی کہ جس کی value change ہو جائے یا change ہوتی رہے یا change changeable ہوتی ہے dynamic array is a type of array in which the number of the elements can be added and deleted during the program execution program کو execute کے درمیان کسی بھی value ہم delete اور add کر سکتے ہیں یعنی کہ array کے اندر ہم کسی بھی value کو delete یا add نہیں تھی کر سکتے ہیں جو ہم نے پہلے پر یہ static array dynamic array میں ہم کسی بھی value کو add یا delete بھی کر سکتے ہیں this is done by using redim statement redim یعنی کہ redim dimensional جیسے ہم نے پہلے dim کا لفظ جوز کتے تھے بنانے کے لئے اس طرح re دوبارہ یعنی کہ re مطلب دوبارہ اس کو construction کرنے کے لئے یہ redim کا syntax استعمال کیا رہتا ہے in order to use dynamic array it is declared with the empty parentheses as follow یعنی کہ اس کو ہم کیسے declare کرتے ہیں dim کا لفظ ray کا نام اور اس کے آگے ہم نے کوئی تعداد نہیں بتانے پہلے ہم تعداد بتاتے کتنے لیکن اب نہیں بتانے as integer اور اس کو اگر ہم نے change کرنا ہو redim ray کے 5 یعنی کہ اس کو 5 element کے ray declare کر دو as integer dynamic array are normally used when the length of the array is not known یہ تابہ ہم بناتے جب ہمیں کسی array کے لیے جو data کٹھا کرنا اس کی length ملوغ نہ ہو کہ یہ کب تک چلے کی at design time dynamic array can be declare according to the requirement of the user at runtime object نہیں پتا کتنی جان ہے تو اس کے لیے وہ comes گ دو زہ لگتے گ دو زہ تک چاہے کہ بعد مگر change کرنا پڑا تو اس کو change کر سکتا ہے control arrays simple array is a group of consecutive memory location in the same name and the tag یعنی کہ جو simple array جو تنی بھی پہلے دیکھیں ہیں اس کے اندر کی ہوتا ہے memory کے اندر in میں memory کے اندر in کی location ہوتی ہے یہ ایک طرح لیے تو ہم ان کو control کہتے ہیں تو controls کی array یعنی کہ text boxes کی array یعنی input box کی array یعنی labels کی array تو اس طرح یہ کہہ رہا ہے simple array is a group of consecutive memory location with the same name and type similarly اس طرح control array یعنی controls جو جو لیبل بھی بھی text box آتا بٹن آتے ہیں ان کا بھی اگر group بنا دیا لیا تو کیا پہنے دیتا ہے controls کی array for example can be array of button یعنی array سکتی ہیں یہ labels کی array سکتی ہے یعنی text boxes ki array سکتی ہے in case of control array the name of all control is the same جس طرح ہم variable کو کٹھ لیکن array same رہتا تھا اسی طرح ہم control کی کوئی array define کریں گے تو اس name same رہے گا لیکن صرف index change ہوتا رہے یہ control in the control array is identified with the help of index same way صاحب ہے جو ہم نے پہلے دیکھا تھا یہ چھوٹا سا quiz ہے two dimensional array is also called table array yes or no dynamic mean not changeable yes or no control array is a group controls yes or no اس کے آنس نیچے کمنٹس میں ضرور لکھئے گا thank you for watching اللہ حافظ اگر کوئی question ہے کمیٹر سینس کے مطلق وہ پوچھے دیئے گے quiz کے comments کریں چینل کو subscribe کریں اور اس ویڈیو کو اپنی class value کے ساتھ share کریں کمیٹر